مرخور ٹی وی اب صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی شہری اپنے آپ کو اسرائیل میں محفوظ نہیں سمجھ رہے اور امریکہ حجرت کر رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اسرائیلی عوام نے نیتن یاہو کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ کرا دے دیا ہے اور وہ آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جتنی جلدی جان چھڑائی جائے ہمارے لیے بہتر ہے آپ کو بزاتے چلیں کہ اسرائیل کے کئی شہروں میں بلیک آؤٹ ہے اور جہاں بھی لائٹ نظر آتی ہے حزباللہ وہاں میزائل کرا دیتا ہے پچھلے ڈیڑھ ماہ سے اسرائیل میں جو نقصان ہوا چاہے وہ جانی نقصان ہو یا مالی چالیس سالوں بعد اسرائیل کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی بیل نوٹفکیشن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے حزباللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم رمضان کے آخری دنوں تاکہ اسرائیل میں طبعی پھلا دیں گے کیونکہ اسرائیل نے جس قدر ظلم کی انتہار فلسطین میں کی فلسطینیوں کے بچوں کو قتل کر دیا گیا تاکہ کل ان کی نسلیں آگے نہ بڑھ سکیں تو اس ربطحال میں ہماس اور حزباللہ کے فوجیوں نے سیدھا اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا تقریباً 114 کے قریب اسرائیلی فوجی مارے جانے کی اطلاعات ہیں اب سوال یہ ہے کہ از انتداد میں اسرائیلی فوجی کیسے مارے گے دوستو اسرائیل نے اپنے دفاع کے لیے پورے اسرائیل میں ائر ڈیفینس سسٹم کا جال بچھایا ہوا ہے جن میں ملکی ساکتہ آئرن ڈوم امریکی ساکتہ تھارڈ اور پیٹریار شامل ہیں پاکستان نے اسرائیل پر ایٹمی حملے کی دمکی دی تو رات و راز اسرائیل امریکہ سے تھارڈ ائر ڈیفینس سسٹم لے آیا لیکن ان ائر ڈیفینس سسٹم کی قابلیت کا اندازہ اس طرح لگائیں کہ حالیہ دنوں ایران نے اسرائیلی ایٹمی پلانٹ کے قریب مزائل داگے حزباللہ اسرائیل پر مزائل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن اسرائیل کا یہ تمام کا تمام ائر ڈیفینس سسٹم ناکام ہو چکا ہے ناظرین اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں